تو دوستو چائنہ کے بعد میں ساؤتھ کوریا سڈن لی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس کے تحت بتایا جارہا ہے کہ ساؤتھ کوریا دوارہ بے حساب طریقے سے بھارت کے اندر ڈمپنگ کی جارہی ہے جس سے بھارتی کمپنیوں کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور انہیں سب کو لے کر اب ڈریکٹر ایٹ جنرل آف ٹریٹ ریمیڈیز سے یہ کہا گیا ہے یہ ان سے سفارش کی گئی ہے کہ ساؤتھ کوریا کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کے دوارہ یہ جو ڈمپنگ کی جارہی ہے بھارت کے اندر ان کے اوپر ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھائی جائے تاکہ یہ ساری پریشانیاں بھارتی کمپنیوں کے سامنے نہ آ پائے ابھی تک تھوڑا سا کنفیوزن لگ رہا ہوگا چلیے میں آپ کو یہ کنفیوزن دور کر دیتا ہوں کہ ایک چلی بات کیا ہوئی ہے ابھی کچھ ہی سمیں پہلے ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا کہ وٹیو میں بھارت کے خلاف یورپین دیشوں نے تائیوان نے اور ساؤتھ کوریا چائنا وغیرہ نے مل کر بھارت کے خلاف کمپلینٹ درج کی ہے جس کے تحت بھارت کے اوپر الیگیشن یہ لگایا گیا ہے کہ ہمارے دورہ جو الیکٹرونک آئیٹم ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں بھارت کے اندر جو کی موبائل میریفیکچرنگ سمبندیت جروری چیزیں ہوتی ہے ان کے اوپر 20% ایمپورٹ ٹیکس بڑھا دیا ہے جس وجہ سے یہ بہنگے ہو گئے ہیں اور بھارت کے اندر ان کی ڈیمانڈ لگ بک سماپت ہو گئی ہے اب ایسا بھارت نے کیوں کیا تو ایسا بھارت نے اس لیے کیا تاکہ بھارت کی ہی کمپنیاں ان کمپونینٹس کو بھارت کے اندر نرمت کرے اور انہی کا استعمال موبائل میریفیکچرنگ میں کیا جائے تاکہ ٹوٹل منافع جو ہے وہ بھارت کی ہی کمپنیوں کو ملے اب یہاں پر آپ کے مند میں ایک اور کوئسشن جنریٹ ہو رہا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جب بھارتی کمپنیوں کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر یہ سارے راو میٹریل مل رہے ہیں تو وہ بھارت کے ہی کیوں نہیں خریدتے کیوں یوروپین دیشوں اور چائنا وغیرہ سے خرید رہے ہیں ان پر ایمپورٹ ٹیکس بڑھانے کے ضرورت ہی کیا ہے ہماری کمپنیوں کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سوہ دیشی کمپونینٹ خرید کر ان کا ہی استعمال کیا جائے تو اس کی پیچھے بھی ایک بڑا مہتوپورن کارن ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ بھارت میں اس طرح کی انڈسٹریز بس اب رائز ہو رہی ہے ابھی یہ لوگ زیادہ ماترہ میں ان سب چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر پاتی اس وجہ سے ان کی پرائز جو ہے بھارتی مارکیٹ میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ جو سارے دیش ہیں یوروپین دیش ہے یا تائیوان ہے یا چائنا ہے ساؤتھ کوریا ہے یہ لوگ بڑی ماترہ میں ان کی منفیکچورنگ کرتے ہیں اور یہ لوگ بھارتی کمپنیوں سے کم ریٹ پر یہ سارا raw material بھارت کی موبائل مینوفیکچورنگ کمپنیز کو پروائیٹ کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو موبائل مینوفیکچورنگ کمپنیوں کو یہ سستے پڑتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ بھارتی کمپوننٹ چھوڑ کر ان دیشوں کے کمپوننٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں یہی کاران ہے کہ ان کے اوپر import tax بڑھا کر انہیں مہنگا کر دیا گیا ہے تاکہ موبائل مینوفیکچورنگ کمپنیوں کو جھک مار کر بھارتی کمپوننٹ کا استعمال کرنا پڑے اب ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا ساؤتھ کوریا اور بھارت کے ماملے میں بھی دراصل بھارت اور ساؤتھ کوریا کی بیچ میں 2010 میں ایک سمجھوتا ہوا تھا اسے آپ free trade agreement سے similar مان سکتے ہیں جسے نام دیا گیا ہے comprehensive economic partnership agreement یعنی دونوں دیش آپس میں trade کر پا اس میں سگمتہ ہو tax وغیرہ کم لگے ان ساری چیزوں کی بیوست تھا اسی سمجھوتے کے دوران کی گئی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اسی سمجھوتے کا دورپیوں کرتے ہوئے ساؤتھ کوریا بھارت کے چھوٹے کاروواریوں کی read توڑ رہا ہے دراصل بھارت میں steel, nickel, cobalt اور کئی ساری other alloy بنانے کے لیے جو raw material کی اوشکتہ ہوتی ہے وہ ساؤتھ کوریا اس سمجھے بے حساب ماترہ میں بھارت کو export کر رہا ہے آپ چونکہ ساؤتھ کوریا کو ان کو produce کرنے کی potential زیادہ ہے بھارتی کمپنیوں کی تلنا میں اس وجہ سے ساؤتھ کوریا کی کمپنیاں بھارت کی کمپنیوں کی تلنا میں زیادہ سستے دروپر یہ سارا raw material بھارت کو provide کروا رہے ہیں اس وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ بھارت کی جو steel کمپنیاں ہیں جو nickel کی کمپنیاں ہیں یا پھر جو cobalt وغیرہ کی کمپنیاں ہیں یا پھر کوئی کمپنی مشرد ہاتو بناتی ہے alloy بناتی ہے تو یہ سب raw material ساؤتھ کورین کمپنیوں سے ہی اٹھا رہے ہیں تو اس بھیج بھارتی جو چھوٹی کمپنیاں ہیں جو کی already اس طرح کے raw materials بنا رہی تھی ان کو نقصان ہو رہا ہے تو اب سڈنلی ساؤتھ کوریا کی یہ گربڑی پکڑ میں آ گئی ہے دراصل اس raw material کے اگر شمتہ دیکھی جائے امپورٹ کی تو جہاں پر ورش 2021-22 میں 25.6 ارب ڈالر کا تھا تو وہیں بڑھ کر 2022-23 میں 27.9 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے یعنی ساؤتھ کوریا نے اس بھی جبر جس ڈمپنگ کی ہے بھارت کے اندر تو اب دراصل ڈیجیٹ ایار سے اسی بات کی سفارش کی گئی ہے کہ ساؤتھ کوریا سے آنے والے اس raw material کے اوپر آپ import duty بڑھا دیجئے تاکہ یہ مہنگا ہو جائے اور بھارتی کمپنیاں اس کا استعمال چھوڑ کر سودیشی طور پر تیار کیے گے raw material کا استعمال کرے اور ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ جو import tax آپ بڑھائیں گے یہ کم سے کم دو سالوں کے لیے بڑھایا جائے اب دو سالوں کا سمیں اس لیے مانگا گیا ہے تاکہ ان دو سالوں میں بھارتی کمپنیاں اور بڑے سکیل پر اس طرح کے raw material کو پروڈیوز کرنا شروع کر دے یعنی جو ہماری کمپنیوں کا rise ہے وہ ان دو سالوں میں فل فلیش لیبل تک ہو جائے گا اس کے بعد ساؤتھ کوریا کتنا بھی بھیج دے بھارت کو ہماری کمپنیوں کے لیے وہ competition اس سمیں create نہیں کر پائے گا تو اب بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کا وانیج منطرالے اس کے اوپر منثن کر رہا ہے اور بہت ہی جلد اس کے اوپر import tax بڑھا دیا جائے گا تاکہ بھارتی کمپنیوں کے ہاتھوں سے اس احسر کو نہ نکلنے دیا جائے اب اس پورے مدے پر دوستو آپ کا کیا ماننہ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا